اسلام علیکم ناس رین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کیو بیک میں بل ٹوئنٹی ون کے نفاظ کو ایک سال مکمل شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا نیو برنسوک میں قبائلی خاتون کا قتل شہریوں اور ایلخانہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کلگری میں شدید توفانی بارش اور زالہ باری نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گیا کنیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 98787 ہو گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد 89,9480 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,36,000 ہو گئی ٹرم کو کورونا کی شکار ہو کر مرنے والے ایک لاکھ امریکیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہیلری کلنٹر کہتی ہیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتے امریکہ میں سیاہ فارم افراد کی ہلاکتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا اٹلانٹا میں پولیس نے ایک اور سیاہ فارم کو قتل کر دیا کورونا کے وار برقرار مزید 5,248 مریض سامنے آگئے 97 اموار معروف گلوکار رحیم شاہ کا ٹیسٹ مضبط آگیا عدالت کا سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم رحمان ملک کی جانب سے سنتھیا ریچی کو 50 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے لاہور ائرپورٹ کے اطراف بلندی مارتیں اور کالونیاں تیاروں کے لیے خطرنا مطالقہ حکام کو مراسلے بھیجوا دیے گئے لاہور میں کورونا سے متاثر علاقوں کو کل سے دو ہفتے کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ جبکہ کولٹا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آہاز تنخواہ بڑھی نا پینشن 7,294 ارب روپے کا وفا کی بجٹ پیش تاجر برادری پریشان وزیراعظم عمران خان یا مجھے مقبوضہ کشمیر میں کھلی کچیری کی اجازت دے وزیراعظم عمران خان نے بھارت کو چیلنج کر دیا پاک فضائیہ کے مایا ناز فائٹر پائلٹ گروپ کیپٹن ریٹائر سیفل عظم انتقال کر گئے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا موسیقی